بھائی جان کو پیسے دیں جو مرضی کام کریں آپ کا کام بھائی جاننے کے بھائی کا کہنا ہے کہ جو سی او صاحب آتے ہیں جو فیستر جاتے ہیں ان کی گاریوں میں پٹرول یہ ڈلواتے ہیں وہ کڑائیوں کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں یا مسالے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں سلام علیہ کیوں ناظرین میں ہوں آپ کا حوش میاں بھائی ناظرین آج ہم موجود ہیں کرپشن کے گھر میں سودرا یونین کونسل ہے وزیر آباد کی یہ اپنی رشوت لینے کو پریفر کرتے ہیں یہ منتلیاں لینے کو پریفر کرتے ہیں یہ لوگوں کو سہولتیں دیتے ہیں کہ آپ لوگ گورمنٹ کو ٹیکس نہ دیں ہماری جیبیں بڑھیں آئیے چلتے ہیں جی اندر بسم اللہ بھائی کی طرح چلے ہو جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عرفان صاحب جی یہ بھائی صاحب ہے جی یہ جناب کرپشن کے بے تاج باتشاہ ہیں سودرے میں کسی نے بھی مکان بنانا نقشہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نقشہ پاس کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی جان کو پیسے دیں جو مرضی کام کریں آپ کا کام بھائی جاننے کے بھائی کا کہنا ہے کہ جو سیو صاحب آتے ہیں جو فیسر جاتے ہیں ان کی گاریوں میں پٹرول یہ ڈلواتے ہیں وہ کڑائیوں کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں یا مسائلے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں وہاں کو چونے لگاتے ہیں کرپشن بھی چھوٹی موٹی نہیں کرتے ان کا لاکھوں کروڑوں عربوں کی کرپشن ہے جی سر کیا کہنا چاہیں گے بھائی آپ آپ کا بھائی جو کہنا جو آپ کے ویڈیو بولا ہے وہ بیان دے دیں کہ جو پیسے آپ لیتے ہیں کرپشن کے جو پیسے لیتے ہیں وہ کس کے بھی حاضر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ہمارے سے کوئی بات نہیں کی آپ کے جو فیسر جاتے ہیں ناظرین ہم ان کی گفتگو آپ کو دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے ان بھائی کے ساتھ ہماری کیا کیا بات ہوئی ہے کیمرے کے سامنے بقیدہ ویڈیو مارے پاس موجود ہے بقیدہ ان کی آڈیو موجود ہے بقیدہ ان کے فون کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے یہ اپنا سارا ڈیٹا بتا رہے ہیں میں پھر ایک دہا بتانا چاہوں گا کہ صدرہ اور اس کے مضافات میں جو بھی لگتا یونین کونسل صدرہ میں آتا ہے اس بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے نقشہ نہ پاس کراؤں کمرشل دکانے بنانی ہے کمرشل کوئی بیلڈنگ بنانی ہے گھر بنانا ہے گورمنٹ کو اہمی پیسہ دینا ہے ہم نے یہ بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ گورمنٹ کے حضانچی ہیں پیسے لیتے ہیں اور یہ جناب افیسر کو یاشی کرواتے ہیں بغائی کے پاس بقیدہ رسیدیں ہیں میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے جو آگے آپ مجھے رسیدیں ہیں دکھا رہے تھے آپ نے کہا جی سیو صاحب آئے ہیں میں نے سیو صاحب کی گاری میں آپ نے کہا ہے میری بات سنیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا ستا ہوں میری رکھ سروں گی رانو سیو صاحب آیا ہے سیو صاحب پتادی بڑیاں صفائی ہیں صدرہ چمکی یا سی آج وہاں میری گال سنوں کنا ٹریکا لکھے ہیں میرا تقریبا پونے کو اٹھے دار دیر کو آگا تھا سیو صاحب مجر ہے تین دی معاملہ چلھ دے ہیں کیا بات ہے یا خطے گھر دے ہیں کسی آسیانے ہیں ہندے نے خود ہمیٹی خون لگتی ہے ہمارے شہر کیسے ترقی کریں گے جو قابل بندے ہیں وہ بچارے ہوتلوں میں برتند ہوتے ہیں انہی جیسے جناب فیسر ماشاءاللہ پاک صاحب پریزگار لوگ جو جناب سیو صاحب کو پیسے یہ دیتے ہیں فیسر کو پیسے یہ دیتے ہیں وہ کڑائیاں کھاتے ہیں یہ مسالوں کے ساتھ روٹیاں کھاتے ہیں جی سیو صاحب بتائیں جی آپ کے جو بڑے فیسر ہیں وہی در ہے نا کوئی کرنے شہد ہے ہاں کھٹا کھول لیں پاہ جو اسلام علیکم سر سب اس ٹیم کون فیسر ڈیو ٹی پر مجھوڈ آنگی سیو صاحب کی جگہ پر کون ہے در دفتر دفتر میں سر کوئی تو بندہ بیٹھا ہو گن کی جگہ پر آپ کے بندے نے سر عرفان صاحب بین کو آپ کے در انہوں نے جناب نقشہ پاس کروانے کے بغیر نقشہ کے گھر بنانے کے وہ پیسے لیتے ہیں ہمارے پاس فوٹیج مجھود ہے ہمارے پاس ویڈیو مجھود ہے اس میں وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورا عمل ہے پورا جو دفتر ہے وہ ہمارے سر پر چلتا ہے میں ان کو پیسے دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کے بھی حابے ہیں میں کرپشن کر رہا ہوں جی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں ان کی میرے علم جو دیتا ہے آپ کے علم جی بھائی کا کہنا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی آپ ہی ہیں جی سر ڈیجنیشن کیا ہے سر کا محمد وارد صاحب نام قدر مجھے پتا ہے میں بھی سی سر عرفان صاحب ادھر کیا ہے عرفان جمع دار ہے جمع دار کے دارہ احتیار میں یہ ہے کہ جمع دار جو ہے جا کے لوگوں کے نقشے چیک کرے لوگوں کو جا کے یہ بتائے کہ آپ نقشہ پاس نہ کروائیں نقشے کے پیسے مجھے دیں جو فیسر جاتے ہیں آج بھی سی او صاحب وہ کہتا جی سی او صاحب آئے ہوئے تھے ان کی گاڑی میں جو ہے پٹرول وغیرہ وہ میں نے ڈلوائیا ہے جتنا ان کا حرچہ وہ میں نے کیا ہے عرفان کا یہ کہنا ہے آج بھی کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ کے علم میں کوئی بار نہیں نقشہ کے حالے سے کوئی نائے نہیں جانتا اچھا یعنی کہ ادھر جو نقشہ کوئی بھی مقام بنتا ہے اس کی تمہیر کے لیے ہمیں جازد راما لینا پڑتا ہے کمیٹی سے اس کا کیا کوئی طریقہ کرتا ہے فائل کیسے بنتی ہے اس کے کتنے واجبات ہوتے ہیں کتنے اخراجات دینے ہوتے ہیں جو امنے گورمنٹ کو دینے ہوتے ہیں اس کے بارے میں مجھے پتا ہونا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہوتا ہے یعنی کہ اینی میرے علم ہی نہیں ہے ٹھیک 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 ہے بلکور سڑھتے شفقت کرنی جناب نے کہا لوگ کو یہ تھیاوے میں تو انہوں فون کرنا ہے پہجیت بنتا آگیا جی میری عادہ سے میں جتھے کام دے اوکے چور جانا نا صحیح ہے ہینڈ تک زبان دی گالیوں دیئے یعنی کہ کالوں بھل فردہ شیطان فیز دینے میری گال سوڑھتا میری گال سوڑھتا موٹا موٹا کوئی چار سو پان سوڑھتا فرق پیاس آگیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں توڑے جو کر جاں گا ٹھیک ہے کوئی بندہ آگے توڑھا ڈکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سوڑ رے ہیں گالے جلال پورا جرافزیرا پڑھتا ٹھیک ہے جنگ پیسا کڑے ہیں ان کے جے پریشنی آگے چی پاہی، ان کو پیار ما پتے دے بچes کو حسکتا ہے بلکل پیار ما پتے دے بچس کبہ ساڈا نای موٹا میری گال سوڑھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک شاہتا ہوں وہاں کہتی بھائی نہیں کی بندیاں ٹھیک ہے ساڑھے لاغ ہوندے نے نا ایم اکو پرچیاں انجرے افسر ہوندے نے نا اچھا چودان دار ارسن نور پیدا تیر تیر اندہ پیدا یہ توڑے پلے ہوندہ تیل جنہا پیدا یہ تھا کتھو دینے نے کتھو عرش کر رہا ہے کرو لیا کے دن دینے انجرے کو افسر وڈے ہوندے ہیں آج کونہ ہے اسی آج گویرانو سیوہ صاحب آئے ہیں سیوہ صاحب ایک دہ دی بریز فانیاں سوہیں صدیرہ چمکیاں کہاں اسی نے اپا جی میری گال سنوں کنیا تیکلا لاک کار راڈ ہو جو میرا تکریبا پونہ کو اٹھے تار ساتے رکھو آہر جا کار سیوہ صاحب جویے آسی آیاں آمدینے خود نیٹی خون لگ دی آین جی گل میرا موٹا تکل رہے تھا اسی او تہرینیا راجی Ursہ تلے جان دے اگر توانو کرپشنجو کھنی لے بنا جنہا تو سانے تو پہ بار ہوں تو لے لے کڑائی کھانے نے مسالے نارا سا روٹی کھانے ہوں دی گالے سوا پھر زیدہ نہیں کرنے جیسا مجھے مجھے زیدہ نہیں کرنے میں یقین کرو اپنے میرے شہر دارما قدر گیتی ہے تو پا جی تو آدھی میری کھانے لے میں ایسے گھروں سا روٹی کھانے ہوں تو آدھی میری کھانے لے میں کھدو پیانا کو کھانے لے ٹھیک ہے پا جی پا جی پا جی پا جی پا جی پا جی اسلام علیکم جی جی میں میں چھوٹی کھلے دفتر دو ہمیں گھر لے کے باستی آئیے ہیں لیکن ساڑھی ہیں مجبور ہی ہونے ہیں ساری ہیں جلو اللہ اللہ شاید کریں جی ناظرین یہ بندہ اب ہم سے آٹھ ہزار رپیہ نقشہ باز کرنے کا لے کر گیا ہے ان جیسی جو کالی بیڑے ہیں جو عرصہ دراز سے عرصہ دراز سے یہاں پر پیسے کٹھے کر رہے ہیں کرپشن کا انہوں نے بزار گرم کر رکھا ہے جو اہل لوگ ہیں وہ بچارے زلیل ہوتے پھر رہے ہیں اور یہ جو کرپشن مافیا ہے جنہوں نے کرپشن کا بزار گرم کیا ہوا ہے یہ دللے سے کام کر رہے ہیں ہمارا ریکویسٹ ہے اور بابہ ہی تیار سے کہ ان کالی بیڑوں کا قلعہ کما کیا جائے اور ان کی جگہ پر قابل اور اماندار بندے تائنات کیے جائیں جو عوام کو سہولیہ دے سکیں جس سے ہمارا ملک فل پھول سکے اسے کے ساتھ ہی میں آپ سے جاتا چاہوں گا جی پاکستان زندہ بات